سٹوڈنٹس آج ہم مشین ایلیمنٹ جس کا کوڈ MW202 ہے اس کے چپٹر نمبر ٹو کو سٹوڈی کریں گے سٹوڈنٹس جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس کا نام ہے ریوٹس اور ریوٹڈ جوائنٹس اس چپٹر کے اندر ہم نے ایک فاسننگ ڈیوائز جس کا نام ہے ریوٹس اس کو سٹوڈی کرنا ہے اس چپٹر کے اندر ریوٹس کی ڈیفینیشن ریوٹس کی ڈائیگرام ریوٹس کے اندر استعمال ہونے والا میٹیریل اور ریوٹنگ کرنے کا جو پروسس ہے اس پروسس کو پڑھیں گے ساتھ ہی ساتھ چپٹر نمبر ٹو کے اندر ریوٹ کے ذریعے لگائے جانے والے جو جوائنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے تو فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے انٹرڈکشن کی ریوٹس کو سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ فاسننگ ڈیوائز کیا ہوتی ہیں جو ہمارا چپٹر نمبر ون انٹرڈکشن کا ہے اس چپٹر کے اندر ہم نے فاسننگ ڈیوائز کا ذکر کیا ہے ہم آلیڈی جو فاسننگ ڈیوائزز ہیں وہ پڑھ چکے ہیں آپ کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ جوائننگ ڈیوائزز اور فاسننگ ڈیوائزز کے اندر بسیکلی دو طرح کی کٹیگریز کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے ایک کٹیگری کا نام پرمننٹ فاسننگ ہے اور جو دوسری کٹیگری ہے اس کا نام ٹیمپریری اور ڈیٹیچیبل فاسننس ہے اگر ہم اپنے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریکال کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ پرمننٹ جو ڈیوائزز ہیں یا پرمننٹ فاسننگ ڈیوائزز ہیں وہ ایک دفعہ جس وقت آپ کے دو پیسز کو جھوڑ دیتی ہیں تو اس کے بعد ان کو کھولنے کے لیے ان کو توڑنا پڑتا ہے آپ جب تک اپنے جوائنٹ کو توڑ نہیں لیتے تب تک آپ اس جوائنٹ کو کھول سکتے نہیں ہیں اسی طرح سے جو ٹیمپریری اور ڈیٹیچیبل فاسننس ہیں ان کا یہ مقصد ہے کہ ان کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جب چاہے ان کو کھولنا چاہے آپ ان کو آرام سے کھول سکتے ہیں اپنے جوائنٹ کو ایزیلی آپ مانیٹر کر سکتے ہیں آپ اپنے جوائنٹ کو ایزیلی کھول کر چیک کر سکتے ہیں اس کی اگر آپ لوگوں نے مانٹینس کر دی ہیں تو آپ ایزیلی اس کی مانٹینس بھی کر لیتے ہیں اب یہاں پر کچھ ایزیمپلز پرمنٹ فاسننس کی بھی دی گئی تھی اور ساتھ ہی جو ٹیمپریری فاسننس نے ان کی بھی دی گئی تھی ٹیمپریری فاسننس کے اندر آپ کے جو سیکریوز ہیں کیز ہیں کارٹرز ہیں اور پنس شاملز ہیں اسی طرح سے جو پرمنٹ فاسننس ہیں اس کے اندر آپ کے جو ویلڈنگ جوائنٹس ہیں بریز جوائنٹس ہیں اسی طرح سے اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ جو فاسننگ ڈیوائز ہے وہ ریوٹ شامل ہے آج بیسیکلی ہم لوگ اس ریوٹ کے بارے میں سٹڈی کریں گے تو اگر ہم ریوٹ کی شیپ کی بات کریں تو یہ آپ کے سامنے ایک سلنڈریکل نمہ شیپ جیسی ریوٹ ہے اس کے دونوں شروعوں پر اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک انڈ سے آپ کو ہیڈ نظر آ رہا ہے جبکہ جو نیچے والا انڈ ہے وہاں پر آپ کو اس کی ٹیل نظر آ رہی ہے جب ہم ریوٹنگ پروسس کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ریوٹنگ کا پروسس ہے اس کے اندر جو ٹیل والی سائیڈ ہوتی ہے ریوٹ کی اس کو ہم بالکل جو ٹاک والی سائیڈ ہیڈ ہے اس طرح کا اس کو بناتے ہیں اگر ہم ہیڈ اور ٹیل کے علاوہ ریوٹ کی شیپ کی بات کریں تو اس کا سینٹر والا جو حصہ ہے وہ بیسیکلی شینک اور باڈی کہلاتا ہے ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایک ایسی سینٹریکل بار نماز شکل ہے جس کے اوپر سر بنا ہوتا ہے جو سینٹریکل حصہ آپ کو ریوٹ کا نظر آئے گا اس کا نام ہم نے شینک یا پھر اس کا دوسرا نام باڈی رکھا ہوا ہے سب سے جو نیچے والا حصہ ہوگا ریوٹ کا اس کا نام ہم نے ٹیل رکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام کے اندر نظر آ رہا ہے جیسا کہ لاسٹ سلائٹ کے اندر بھی اور لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریوٹ کا استعمال پرمنٹ فاسنر کو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے پرمنٹ جوائنٹ کو لگانے کے لیے کیا جاتا ہے بیٹوین پلیٹس سچ ایس سٹرکچرل والک شپ بیلڈنگ بریجز ٹینکس اور بوائلر شیلز زیادہ تر اس کا جو استعمال ہے وہ سٹرکچرل آپریشنز کو پرفارم کرنے کے لیے سٹرکچر کے اندر جو جوائنٹس لگائے جاتے ہیں وہاں پر کیا جاتا ہے جس کی بڑی کومن سی اگزیمپل بوائلر کے شیلز ہوتے ہیں ٹینکس کے اندر لگایا جاتا ہے یہ بریجز کے اندر اور اگر آپ شپ بیلڈنگ کی بات کرے تو وہاں پر بھی ہم لوگ ریوٹ کا استعمال پرمنٹ فاسننگ ڈیوائس کے طور پر کر سکتے ہیں جرنلی ہیوی میٹلز کی اگر آپ لوگوں نے جوائننگ کی بات کرنی ہے تو پھر کسی اور فاسننگ ڈیوائس کا ذکر کیا جائے گا لیکن اگر ہم لائٹ میٹلز کی بات کریں ہلکی پھلکی جوائنٹس کی بات کریں تو اس صورت میں پھر آپ لوگوں نے جو فاسننگ ڈیوائس استعمال کرنی ہے which is gone as rivet میتھڈ آف riveting سٹوڈنٹس جو riveting کرنے کا طریقہ کار ہے وہ انتہائی آسان ہے ابھی لاسٹ سلائیڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو rivet کی ٹاپ سائیڈ ہے اس کا ہیڈ ہے اس کی جو باٹم سائیڈ ہے وہ اس کی ٹیل ہے جرگلی اس کا جو پروسس ہوگا وہ اس کی ٹیل کو آپ نے ہیڈ کی شیب نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پروسس آپ نے کر لینا ہے وہ پروسس کیا ہے وہ پروسس یہ ہے کہ دو شیٹ کے حصے دو پلیٹس کے حصے جن کو آپس میں آپ نے جوڑنا ہے ان کو آپ نے آپس میں انٹریکٹ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے بعد اس جگہ جس جگہ پر آپ لوگوں نے ریوٹ استعمال کرنی ہے وہاں پر پہلے آپ نے ڈریل ہول کرنا ہے ڈریل ہول کرنے کے بعد وہ جو سراخ ہوگا آپ کا وہ جو ہول آپ نے کریئٹ کیا ہوگا ڈریل کی مدد سے اس کو آپ نے اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے آفٹر کلیننگ ریوٹ کو انسرٹ کیا جائے گا انسرٹ کرنے کے بعد کسی بھی ڈیوائس کا سہارا لیتے ہوئے ریوٹ کی ٹیل کو ہیڈ میں کنورٹ کر دیا جائے گا جیسا کہ سلائٹ کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی پروسس کو ہم پڑھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیکسٹ سلائٹ کے اندر جو فگر اس میں نظر آ جائے گا سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو پلیٹیں آپ نے آپس میں جونڈنی ہے ان دونوں پلیٹوں کے اندر آپ لوگوں نے ڈریل ہول کرنا ہے ڈریل is used in most pressure vessel works in structural and pressure vessel riveting the diameter of rivet hole is usually 1.5 mm larger than the nominal diameter of rivet اچھا سٹوڈنٹس زیادہ تر جو structural work آپ لوگ pressure vessels یا boilers کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو hole create کرنے کا پروسس ہے وہ basically drilling کا پروسس ہے ڈریلنگ کی مدد سے آپ hole حاصل کرتے ہیں ایک اور چیز یہاں پر یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو ڈریل ہول آپ لے کرنا ہے وہ rivet کے nominal ڈیامیٹر سے اس کیے جانے والے ڈریل ہول کا ڈیامیٹر 1.5 mm larger رکھنا ہے جو nominal ڈیامیٹر آف rivet ہے اس کی ڈوڈیل آپ کو chapter number two جو ہم پڑ رہے ہیں اس کے end میں پتا چل جائے گی what is nominal ڈیامیٹر آف rivet the plate are drilled together and then separated to remove chips so as to have a tight flush joint between the plates tight اور leak proof اور flush joint حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ drilling operation کرنے کے بعد آپ لوگ جو برز اور جو chips drilling کی وجہ سے پلیٹ کے ساتھ چپکی رہ جاتی ہیں اس کو اچھی طرح سے وہاں سے remove کر لیں اکول ریوٹ اور ریڈ ہارٹ ریوٹ is introduced into the plate and the point is then formed میں نے جیسا کہ ابھی بتایا تھا کہ اس کے بعد drilling کرنی ہے drilling کے بعد آپ لوگوں نے جو ریوٹ ہے اس کو hole کے اندر insert کر دینا ہے جو ریوٹ ہے اس کو آپ دو طرح سے introduce کر سکتے ہیں the one is cold riveting and the second one is red hot riveting cold riveting کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو ریوٹ ہے وہ room temperature پر ہے جبکہ ریڈ ہارٹ ریوٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو ریوٹ ہے اس کو پہلے آپ نے گرم کیا ہے گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو introduce کیا ہے after introduction of rivet in the hole جو سراخ آپ لوگوں نے کیا ہے اس سراخ کے اندر ریوٹ کو insert کرنے کے بعد آپ نے کام کرنا ہے کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک ریوٹ آپ نے introduce کرنی ہے اور اس کے بعد جو نیچے والا tail ہے اس کو آپ نے head میں convert کرنا ہے اب بچو اگر تو آپ لوگوں نے cold rivet استعمال کی ہے یعنی کہ وہ rivet جو کے room temperature پر ہے اس کو آپ نے introduce کروایا ہے تو اس process کا ایک نام ہوگا اگر آپ لوگوں نے red hot یعنی کہ high temperature کے اوپر rivet کو لے کر گئے اور پھر اس کو آپ لوگوں نے plates کے اندر کیے اور اس راک کے اندر introduce کروایا ہے تو اس process کا نام اور ہوگا وہ process جس process کے اندر آپ لوگوں نے cold rivet کا استعمال کیا ہے which is known as cold riveting while on the other hand اگر آپ لوگوں نے hot rivet کا استعمال کیا ہوئے تھا وہ process آپ کا hot riveting process کہلائے گا method of riveting وہی جو slide ابھی امپاڑے تھے وہ continue ہے the riveting may be done by hand اور by riveting machines جو riveting کا process ہے اس کو perform کرنے کے لیے ہم لوگ basically دو طریقے استعمال کرتے ہیں ایک طریقہ آپ کا ہاتھ کا ہے اور دوسرا طریقہ آپ کا مشین کا ہے یعنی کہ جو tail آپ نے head میں convert کر دی ہیں drill hole کرنے کے بعد آپ لوگوں نے rivet concert کیا rivet concert کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی جو tail rivet کی اس کو head میں convert کرنا ہے اس کو کرنے کے آپ کے پاس دو options ہیں one option is آپ اس کو ہاتھ کے ذریعے کر سکتے ہیں the second one is آپ کسی مشین کا استعمال کر سکتے ہیں جو ہاتھ سے perform کیا جائے گا وہ آپ کی hand riveting کا process کہلائے گا اور اگر آپ لوگوں نے tail کو head کے اندر convert کرنے کے لیے کسی مشین کا استعمال کیا ہے تو وہ process آپ کا machine riveting کہلائے گا in hand riveting the original rivet head is backed up by a hammer or a heavy bar and then the die set as one in figure next آپ کو نظر آئے گی is placed again the end to be headed to the blows as applied a hammer آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ایک device جس کا نام ہے punch اور ایک hammer ہوگا آپ کے پاس اس punch کے اندر آپ لوگوں نے basically die ہوگا die کے ساتھ آپ کا punch ہوگا اس die کے اندر آپ لوگوں نے rivet کو place کرنا ہے die کے اندر جو rivet کی side place کرنی ہے وہ head والی کرنی ہے جبکہ punch والی side جنہی کہ جو آپ کے پاس ہاتھ میں hammer ہوگا اس جگہ پر آپ لوگوں نے rivet کی tail کو کرنا ہے rivet کی tail آپ کی basically punch والی side پر ہوگی آپ کیا کریں گے جس وقت ڈائی کے اندر rivet کا head set کریں گے set کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اوپر سے اس کو تھوڑے کی مدد سے اس کو punch کی مدد سے پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو پریس کریں گے اس کی tail automatically آپ کی وہ shape لے لے گی جو آپ کی punch کی یا آپ کی hammer کی shape ہوگی یعنی کہ وہ shape جو کہ آپ کی rivet کی head کی shape ہے وہ آپ کی table والی side پر بھی آ جائے گی اسی طرح سے جو دوسرا process آپ کا machine riveting کا ڈائی is part of hammer جنرلی جو آپ کی ڈائی ہوتی ہے وہ hammer کا ہی حصہ ہوتی ہے یعنی کہ اس کو کسی machine سے operate کیا جائے گا which is کریں گے کہ process کا استعمال کرتے ہیں جو pressure ہے وہ کسی press کی مدد سے کسی machine کی مدد سے لگائیں گے وہ hydraulic pressure بھی ہو سکتا ہے steam کا pressure بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا air کا pressure بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس میں آپ لوگوں نے memorize کرنی ہیں جیسا کہ for steel rivets up to 12 mm diameter the cold riveting process may be used اگر تو آپ لوگوں نے cold riveting کا process کرنا ہے hot riveting کا process نہیں کرنا تو اس کے لئے steel کی rivet جو ہوگی اس کا maximum جو size ہوگا وہ 12 mm diameter کی استعمال کرنی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ steel rivet جس کا size 12 mm سے زیادہ کا ہو پھر آپ لوگوں نے cold riveting process استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں نے hot riveting process استعمال کرنا ہے in case of long rivets only the tail is headed heated and are not haul shank generally ایسی rivets جن کا size ذرا لمبا ہوتا ہے اس کے اندر صرف اور صرف آپ لوگ اس کی tail جس کی shape کو آپ نے head بنانا ہے کو گرم کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پوری کی پوری rivet کو گرم کریں dear students آج کا lecture ہم یہیں پر stop کرتے ہیں next lecture کے اندر جو اس chapter number two rivet اور riveted joints کا further discussion ہے وہ ہم کریں گے thank you so much ڈیوی 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 ڈیو